ملکہ سہرہ سیریز سیزن ٹو سہرزادی قسط نمبر گیارہ اصل میں ناظرشاہ صاحب میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو جو دوسروں سے بہت مختلف اور منفرد ہو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک مہمجو کی بیٹی ہوں اور دل میں ہمیشہ گنبلے اٹھتے رہتے ہیں کہ کچھ کیا جائے کچھ کیا جائے ان واقعات میں مزہ تو بہت آ رہا ہے لیکن الجنے بھی ہیں اب کیا بتاؤں آپ کو گھر کے حالات کیا ہو گئے ہوں گے ارے خدا کی قسم جب بیٹی صاحب جمشید کے پاس پہنچیں گے اور انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اغواہ در اغواہ ہو گیا ہے تو ناچ کر رہ جائیں گے مگر خوفزدہ بھی ہوں تھوڑی سی اممہ بی اور دادی اممہ تو پچھلے دنوں سے شدہ سے میری مخالف ہیں اور بھی کوئی حمدد نہیں ہے میرے خلاف جو جو زہر اشفانیہ کی جات سکتی ہیں کی جائیں گی پتہ نہیں بیچاری نجمہ پھوپی کا کیا حال ہو اچھا چھوڑیے ان باتوں کو میری کہانی تو ابھی ادھوری ہی رہ گئی جی جی پوری کیجئے نادری شاہ ہستا ہوا بولا بس جناب اب وہاں سے بچی کو لے کر میں بھاگی اور سائمہ کے پاس پہنچی وہ بیچاری میرا آخری سہارا ہے جس طرح چاہوں اسے دبا لیتی ہوں سر بچی کو سائمہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئی یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ چوکیدار نے پورا پورا تعاون کیا کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں رات کو کیا کر کے آئی ہوں سو گئی صبح کو اٹھی تو گھر سے نکل بھاگی آپ کو تلاش کرتی ہوئے آپ کے گھر تک آ گئی یہ ہے مکمل کہانی اور سنیے بات سچائی کی ہو رہی ہے آپ کو خدا کا واسطہ شک نہ کیجئے گا میری کسی بات پر میں نے ایک ایک لفظ سچ بولا ہے آپ کے سامنے ناظر شاہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا پھر بولا لیکن عرشی صاحبہ میرے اور آپ کے درمیان تو کافی گوگر چل چکی ہے آپ نے مجھ پر اعتبار کیوں کر لیا بھائی دیکھئے نا اس میں میرا دل قصور نہیں ہے بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اب تو آپ بار بار مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ اچانے کی عرشی اس طرح چونکی جیسے اس اب تک کی جانے والی گفتگو کا احساس ہوا ہو وہ پھٹی پھٹی آنکوں سے ناظر شاہ کو دیکھنے لگی پھر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے اور وہ خوش کونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اب تو کچھ نہیں ہوا وہ بچک کے انداز میں بولی عرشی صاحبہ آپ کی کیفت کیوں بدل گئی ارے نہیں وہ میں میں دراصل پتہ نہیں کیا بات ہے آپ پلیز آرام سے بیٹھئے بتائیے کیا ہوا نہیں میں جو کچھ کہہ رہی ہوں کیا وہ مجھے کہنا چاہیے تھا یہ سارے واقعات نہیں یہ سارے واقعات تو آپ کر بتا کر میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ محبت والی بات کیا وہ بھی سچائی پر مبنی ہے نادر شاہ نے گہری جگاؤں سے عرشی کو دیکھتے ہوئے کہا قسم کھائی ہے نا آپ کے سامنے ایک ایک لفظ سچ کہہ رہی ہو تو پھر ٹھیک ہے بات صاف ہو گئی کیا صاف ہو گئی ہے یہی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے نادر شاہ نے کہا اور عرشی کے چیرے پر ایک عجیب سی کیفت پیدا ہو گئی اس نے یوں محسوس ہوا جیسے اسے بے حجابی سے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن نادر شاہ کی زیرک نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھی یہ ایک معصوم بے حجابی تھی ایک انوکھی سچائی جس پر ہزاروں پار مر مٹا جائے اور انسان تو وہ بھی تھا یہ تمام کیفیت اس پر اسنداز ہوئے بغیر نہ رہ سکی عرشی اب کافی جیپی جیپی نظر آ رہی تھی پھر اس نے کہا اچھا میں چلتی ہوں ارے رے خیریت اچانک ہی نہیں میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے نہیں آپ کو نہیں چلنا چاہیے آپ بیٹھئے جی ٹھیک ہے بیٹھ جاتی ہوں کوئی کام تو نہیں آپ کو مجھے کیا کام ہو سکتا ہے تو بھی بیٹھے کچھ باتیں کی جائیں نادر شاہ نے کہا اچھا آپ ایک اور بات بتائیے مجھے جی پوچھئے آپ اپنی ملازمت بحال کرا لیں گے نا عرشی نے کہا اور نادر شاہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اس کے چہرے پر سنجید کی پھیل گئی اس نے کہا مصرشی تھوڑی بہت تفصیل تو میرے بارے میں آپ کو معلوم ہوگی اصل میں مجھے اس ملازمت کی ضرورت مالی فائدے کیلئے نہیں تھی بس یوں ہی میری فطرت میں تھوڑی سی ایڈوینچر پسندی ہے میں اپنا آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پولیس کی ملازمت میں نے اس لیے کی تھی کہ اپنے بعض جسموں کو تسکین کروں لیکن مزہ نہیں آیا جس عوضے پر پابندی اور سچ بولنے میں دکت پیش آئے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ میں یہ نوکری کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوں یہ تو خیر چھوڑی سی بات تھی آپ کی مستقبل میں ایسے بہت سے لوگ طاقتور ہیں جو اپنا اصل و رسوخ رکھتے ہیں اگر مجھے دوسرے کسی معاملے میں دبا دیا گیا اور اسی طرح مصری میری حوصلہ شکنی کی گئی تو ہو سکتا ہے میں کوئی ایسا قدم اٹھا ڈالوں جس کی وجہ سے قانون کی گریفت میں آ جاؤں میرے والد محمد شاہ صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ میں اس ملازمت کے لیے انفٹ ہوں چنانچہ عرشی صاحبہ اب آپ کا مسئلہ نہیں رہا اصل میں آئی جی صاحب کو بھی مجھے سیسپنٹ کرنا ہی چاہیے تھا وہ تم باپ بیٹوں سے میری یہ مفاہمت کا رویہ اس لئے اختیار کیا کہ میری خواہش تھی کہ میں سیسپنٹ ہونے کے بجائے ملازمت پر بحال ہونے کے بعد اور اگر میں نہ بھی والد صاحب کا یہی مشورہ ہے مجھے اور ہم باپ بیٹے ایک دوسرے سے کبھی اختلاف نہیں کرتے گویا آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ابو یہ چاہیں گے کہ آپ استیفہ دے دیں استیفہ دیا جا چکا ہے اور ہم اب اسے واپس لینے کے موٹ میں نہیں ہیں اصل میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم سرد کے علاقے کے رہنے والے ہیں بس جو سوچ لیا سوچ لیا اس میں ترمیم نہیں کی جاتی خیر مجھے افسوس رہے گا نہیں ارشی صاحبہ افسوس کی کوئی بات نہیں ہے تو بچی اب آپ کی تحویل میں ہے ہاں سائمہ کے پاس اب بتا چکی ہوں ارادہ کیا ہے آپ کا میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے میں تو بس اب اس سلسلے میں پریشان ہوں کہ کیا کروں کیا نہ کروں کہیں وہ بچی میرے لئے کوئی مصیبت نہ بچ جائے کیس واقعہ نوکھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اور اس کا تعلق براہ راست مہتاب پور ہوس سے ہے کمر مہتاب علی اس کے بارے میں سب سے بہتر طریقے سے بتا سکیں گے اور اگر ہم انی سے معلوم کریں تو زیادہ بہتر رہے گا مگر وہ کیسے ارشی نے کہا اور نادر شاہ پرخیال انداز میں گردر ہلانے لگا پھر بولا مس ارشی آپ کو کچھ مشکرے دینا چاہتا ہوں ضرور دیجئے بچی کے معاملے کو ابھی آپ بلکل سیغہ راز میں رکھئے یہ ایک انوکھا راز بن چکا ہے پہلے ہم اس کے بارے میں تفصیل معلوم کر لیں کہ وہ ہے کس کی بچی کہاں سے آئی ہے کیا ہوا ہے براہ کرم گئے تھوڑا سا وقت دے دیجئے سوچنے کے لیے میرے اور آپ کے درمین رابطہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر میں گھر میں کیا کہوں کیونکہ ڈیڈی کو اس بارے میں معلوم ہو چکا ہے آپ اپنا وہی موقف برقرار رکھئے گا جعوید والا ہاں نادر شاہ ہنس پڑا حالانکہ آپ نے اسے اپنی بہن بھی بنا لیا ہے وہ تو مجبوری تھی چمچی سے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا کافی دیر تک ارشی نادر شاہ سے باتی کرتی رہی پھر بولی اب تو ہم یقیناً دوستوں کی طرح ملتے رہیں گے نا یقیناً یقیناً اس سلسلے میں کام بھی کریں گے میں غروخوز کرنے کے بعد آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا جو بچی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں معاون ہو آپ مطمئن رہیں تھوڑی دیر کے بعد نادر شاہ نے ارشی کو رخصت کر دیا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی وہ دیر تک پشمت چشم تصور سے اسے دیکھتا رہا لڑکی واقعی محبت کرنے کی قابل تھی مرزا نصیر بیگ اپنے کام کی تکمیل میں کئی دن مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے اپنا کام مکمل کر لیا چند ہی مشغلے اس نے اپنا رکھے تھے اور تصور بیگ کی حیثیت سے وہ کامیابی کے ساتھ اور مکمل ستون کے ساتھ ہوتل میں مقیل اپنے کام میں مصروف رہا اس دوران اس نے شہر بھر کے تمام اخبارات کا جائزہ لینے کا بھی کام جاری رکھا اور ایک اخبار کو اپنے لئے منتخف کر لیا تھا لیکن کچھ خاص طریقہ کار اس نے اپنائے تھا پھر ایک دن وہ تمام تیاریوں کے بعد ہوتل سے باہر نکلا لیکن اس دن اس نے مرزا تصور بیگ کا میکب اتار دیا تھا اور اپنی اصل شکل میں تھا تاہم نہایت اے محتاط انداز میں اس نے اخبار کے دفتر تک کا سفر کیا اخبار کے دفتر میں داخل ہو کر میکزین ایڈیٹر کے کمرے کے تک اس کی رسائی ہو گئی اس کا کارڈ میکزین ایڈیٹر کے پاس پہنچ چکا تھا لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو میکزین ایڈیٹر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہیرر انگیز طریقے سے اس کی بزیرائی کی اور بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا مرزا نصیر بیگ نے اسے دیکھا اور اس کے موہ سے حیرزدہ لہجے میں نکلا ارے جب بارشاہ تم ہاں نصیر بیگ کیوں اتنی حیرز سے کیوں پوچھ رہے ہو اوے یا تم میں یہ سمجھ کر نہیں آیا تھا کہ میکزین ایڈیٹر کی میز پر تم بیٹھی ہوئے ہوگے واہ بھائی یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے میں تو تمہارا کارڈ پڑھ کر خوش ہو گیا تھا کہ یہ آج ہمیں کیسے یاد آگے پرانے دوستوں کو کون یاد رکھتا ہے کمال ہے بھائی جب بیر شاہ گویا تم اپنے منصب تک پہنچ گئے شروعی سے تمہارے ذہن پر جنرلزم کا خبر تھا اور یاد ہے میں ہمیشہ تمہارا مذاکڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم جنرلسٹ کبھی نہیں بن سک ہوگے بس تمہارے دعائیں نصیر بیگ دوستوں کی کرم فرمائیاں ہیں اور تقدیر ہے کہ بلاخر میں آج اس میز پر بیٹھا ہوا ہوں با خدا بہت خوشی ہوئی ایک شخص اگر اپنا نظرہ اس حد تک مکمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس دور کا خوش نصیب ترین انسان ہے ورنہ ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی تکمیل کبھی نہیں کر پاتا وقت اس کا موقع ہی نہیں دیتا بیٹھو یار خوب ملے یاد ہے کتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے ایک عمر بزرگی جب بارشاہ بہت طویل عرصہ ہو گیا لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اور میں محسوس کرتا ہوں تم بھی ویسے کے ویسے ہو نہیں مجھ میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ کیا کچھ دن پہلے اگر تم مجھے دیکھتے تو شاید پہچان نہ پاتے میں نے فرنچ کٹ ڈاڑی رکھی ہوئی تھی اور میرا حلیہ کافی بدلہ ہوا تھا چلو اچھا ہوا مجھ تک کونجنے سے پہلے تم نے اپنا حلیہ پہلے جیسا کر لیا یہ بھی صرف اتفاق ہے جب بارشاہ جب بارشاہ نے انٹر کام پر چائے طلب کی اور کہا کہ ایک ضروری میٹنگ ہے اس وقت اسی کو اس کے پاس نہ آنے دیا جائے دونوں ماضی کی باتیں کرنے لگے جب بارشاہ نشیر بیگ کر کالیج فیلو تھا دونوں میں گہری دوستی تھی جب بارشاہ پر جنرلزم کا بھوچ سوار تھا اور نصیر بیگ اس کی مخالفت کیا کرتا تھا وہ کہتا تھا تم ایک سچے صحافی کبھی نہیں بن سکو گے کیونکہ تمہارے فطرت میں سچ نہیں ہے اور جب بارشاہ اس کی اس بات کا برا مان جاتا تھا نصیر بیگ اس وقت یہ سوچ کر بلکل نہیں آیا تھا کہ اپنے جیس کام سے اخبار کے دفتر جا رہا ہے اس کی تکمیل کے لئے اس کا ایک درینہ دوست وہاں موجود ہوگا جب بارشاہ کی مل جانے سے اسے بڑی تقویت ہوئی تھی اور یہ احساس بھی اس کے دل میں جاگ اٹھا تھا کہ اب اسے اپنے مقصد میں خاطرخواہ کامیابی حاصل ہو جائے گی دونوں دوست دیر تک ماضی کی باتیں کرتے رہے پھر نصیر بیگنے چائے کی پیالے اپنے سامنے سلکاتے ہوئے کہا جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں جب بارشاہ کہ اس وقت میں اپنے ایک ذاتی کام سے آیا تھا اور یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے ہی جہاں اس جگہ تم مل جاؤ گے بہرحال اب مجھے اس بات کا اتمنان ہو گیا ہے کہ میرا کام میری مرضی کے مطابق ہو جائے گا اگر وہ کام مجھ سے اور اخبار سے متعلق ہے تو پھر تمہیں سوچنے ہی نہیں چاہیے سمجھ لے ہو گیا سو فیصدی اخبار سے متعلق ہے تمہیں علم ہے جب بارشاہ کہ میں نے اپنی زندگی کا محور کیا بنایا ہے ہاں بھائی مردہ نصیر بیگ کے بارے میں بہت سی خبریں چھپی ہیں ایک عظیم مہمجو کی حیثیت سے اس کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں تمہارے غیر موجودگی میں میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ چھاپا اور لکھا ہے تمہیں پتا ہے کہ ہمارے میگزین میں اس قسم کے آرٹیکل بھی ہوتے ہیں بہرحال تم مجھے دستیاب نہیں تھے ورنہ تمہارے بارے میں جو کچھ میں نے چھاپا اس پر تم سے دادے تحسین وصول کرتا اب جو کچھ تم میرے بارے میں چھاپو گے اس پر جس طرح چاہو داد وصول کر سکتے ہو میرا مطلب ہے کہ مردہ نصیر بیگ نے جملہ دورا چھوڑ دیا جملہ پورا کرو یار میرا مطلب ہے کہ مالی منافع بھی تمہیں حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے اور اگر اس میں کچھ ایسا میرے کسی دوست کے کام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہوگی میں تو یہ سوچ کر بھی نہیں آیا تھا کہ کسی اپنے ہی کا کوئی فائدہ ہو جائے گا مجھ سے واہ یعنی تم آج بھی بہت اچھے دوست ہو جب بارشاہ نے کہا اور دونوں کہہ کہہ مار کر ہنس پڑے پھر جب بارشاہ سنجیدہ ہو کر بولا خیر یار تم سے کیا لینا دینا اگر کچھ دل چاہے تو دے دینا انکار نہیں کریں گے ہم کام بتاؤ کام کیا ہے ذرا دکت طلب معاملہ ہے تمہیں مجھے خاصا وقت دینا پڑے گا تمہیں علم ہے میں نے کسی اور ملاقاتی سے ملاقات کرنے کے لئے منع کر دیا ہے بے دھڑک کہو کیا بات ہے جب بارشاہ نے کہا اور نصیر بیک نے چرمی بیک سامنے رکھ لیا پھر اس میں سے بہت سے کاغذات تصاویر کا ایک لفافہ نکال کر سامنے رکھ لیا اور بولا میکزین میں مہم جوئی کے واقعات بڑی تفصیل سے چھاپتے ہو تم میں نے تمہارے کئی میکزین حاصل کر کے انہیں پڑھا ہے زیادہ طویل مضمون نہیں ہے میرا لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ کئی صفحے بن جائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون ایک ہی اشارت میں شامل ہو یعنی اس کی کس نے نہ بنائی جائیں ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا کس موضوع پر ہے مہم جوئی کا ایک ایسا سنسلی خیز واقعہ ہے کہ پہلے تم خود پڑھو گے اور اگر تمہیں پسند آئے گا تو چھاپو گے تمہاری اپنی زندگی کے متعلق ہے سو فیصد ویری گوڈ تو پھر لاؤ مسعودہ کہاں ہے یہ لو سگرٹ پیتے ہو ہاں کیوں نہیں تو پھر تم جب تک مسعودہ پڑھتے رہو گے میں سگرٹیں پھونکتا رہوں گا لو شروع ہو جاؤ مرزا نصیر بیگ سرگر سلگا کر کرسی کی پوچھ سے ٹک گیا اور جب بارشاہ نے مسعودہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا مرزا نصیر بیگ نے پرخیال انداز میں آنکھیں بند کر لی تھی دلی دل میں وہ خوش تھا کہ جب بارشاہ سے ملاقات خوب ہوئی اب کم از کم یہ پوری کہانی منو ان میکزین میں شائع ہو جائے گی اس کہانی سے اس کے ذہن میں جو مفادات تھے اس پر غور کرتا رہا جب بارشاہ کہانی میں کھو گیا کمرے میں مکمل خاموشی تاری تھی پھر جب بارشاہ نے کہانی کا آخری صفحہ ختم کیا اور پرخیال انداز میں نصیر بیگ کا چہرہ دیکھنے لگا پھر آہستہ سے بولا واقعی بہت دلچسپ کہانی ہے اس میں اخترار کی صدق ہے اس کا جواب میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں نصیر بیگ نے تصویروں والا نفاوہ نکال لیا اور پھر اس میں سے ایک تصویر جب بارشاہ کے سامنے رکھتا ہوا بولا یہ برازیل بیگ ہے کانگوبہ دارالحکومت اور برازیل بیگ کا یہ سب سے بڑا ہوتل لیو پیرے ہے یہ لیو پیرے کا سامنے کا حصہ جس میں اس کا سائن نظر آ رہا ہے یہ سر حدات اللہ شاید تم اسے جانتے ہوں گے یہ کمر مہتاب علی یہ ڈاکٹر پیرے اور یہ ہے مائیکل بائر اس شخص کا نام لارک انجلو ہے اور یہ فرانس کی خطرناک ترین عورت ریٹا ہاروے ہے ان تمام لوگوں کا غبو یہ پہلی تصویر ہے جب ہم کانگو پہنچے اور اب یہ دوسری تصویر دیکھو تمہیں اتنا تو علم ہوگا کہ برازیل وے کانگو کا دارالحکومت ہے بحر اوقین اس کے ساحل پر واقع اس افریقی ملک کی ایک پرسرار حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے اب ہم اس کے مغرب میں واقعی غیبون کی طرف آتے ہیں یہ غیبون کا علاقہ ہے یہاں سے ہم انگولہ اور زائر کے شمال مشرق سے گزرتے ہوئے وستی افریقہ میں داخل ہوتے ہیں کہانی کے مطابق تم ہمارے اس سفر کی تفصیل پڑ چکے ہو یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ہمارے پاس اس سفر کے تمام انتظامات تھے یہ وہ جنوب مغربی علاقہ ہے جہاں سے افریقہ کا وہ نامعلوم خطہ شروع ہو جاتا ہے جس کی کہانیاں آج بھی پرسرہ نویت رکھتی ہیں اور انہیں دلچسپ جاستانوں کے سور پر سنا جاتا ہے دیکھو یہ وہ افراد ہیں یہ ان کی بستی ہے جس میں کانگوں کے جلاوطن آباد ہیں دوستو کئی کرداروں پر مشتمل مہم جوئی کے پرسرار واقعات کی یہ داستان ابھی جاری ہے بکیا واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان دیکھتے رہے اردو داستان